تو ایک مرتبہ یزید نے کہا میں آپ کو آزاد کرتا ہوں امام سجاد نے کہا ہماری کچھ شرائط ہیں شرائط پوری کر دے ہم واپس سے لے جائیں گے کہا کیا شرائط ہے کہا پہلی شرط ہے شہدہ کے سروں کو واپس کر دے دوسری شرط یہ ہے کہ جو تبرکات لوٹے تھے تبرکات کو لوٹا دے اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ رونے کے لیے ایک مکان دے دے ہم اب تک کھل کے رو نہیں سکے ہیں بس پہی آپ پہ اور مجھ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے بیویوں کے گریے پہ بھی پابندی تھی آج سنیں گے مسائب کو بس بھی چند ایک بس ایک چراغ رہنے دیجئے گا اب سنیں گے مسائب کو یہ چراغ بجھا دیے گا تاکہ کوئی رونے میں حیاء نہ کرے کوئی رونے میں شرم نہ کرے لیکن پھر بھی کچھ دیر بعد یہ چراغ جلا دیے جائیں گے ہمیشہ تاریخی نہیں رہے گی ایک ساڑھے تین برس کی بچی تھی وہ ہمیشہ یہی سوال کرتی تھی اما دوبارہ کبھی چراغ بھی جلیں گے کبھی روشنیاں بھی ہوں گی ایک مرتبہ مکان دیا کہ آپ یہاں پہ گریہ کر سکتے ہیں ساری بیویاں زمین پہ بیٹھی گریہ کر رہی تھی روتی جاتی تھی کوئی مسائب پڑھنے والا نہیں تھا ایک بیویاں آواز دیتی تھی واہ حسینہ ساری بیویاں رونے لگتی تھی جب خاموش ہوتی دوسری بیوی کہتی واہ عباسہ پھر جب خاموش ہوتی کوئی بھی کہتی واہ علی اکبرہ پھر کوئی کہتی واہ علی اصغرہ واہ قاسمہ بس شہداء کے نام آتے تھے مسائب ذہن میں آتے تھے کسی کا لاشہ پامال ہوا ذہن میں آتا تھا کسی کے چھوٹے سے لاشے کے گلے میں تیر لگنے کے مسائب ذہن میں آتے تھے